خبروں کو پکا کرنا شریعتاً حرام ہے خبروں کو اونچا کرنا شریعتاً حرام ہے خبروں پر دیئے لگانا تعمیرات کرنا اور ان کے اوپر جو ہے پھول دانا اور تمام چیزیں یہ شریعتاً حرام ہیں یاد رکھی اب جب یہ بات کہی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پر وہ پتہ رکھا تھا خجور کا اس لئے ہم پھول داتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ذریعہ وحی بتایا گیا تھا اس شخص پر عذاب ہو رہا ہے لہٰذا آپ نے وہ ٹہنی رکھی تاکہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو ہے نا اب آپ جو دال رہے ہیں جس صحابی خبر پر پھول آپ لوگوں کو اعلان کرے ہیں اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے لہٰذا میں بھی پھول پتے دال رہا ہوں جب تک یہ پھول پتے ہرے رہیں گے اس پر بھی عذاب نہیں ہوں گا وہ بزری غائب بتایا گیا تھا کہ اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے رکھا اب آپ کو کہتا ہوں نہیں احتیاطا لیکن مردوں سے بدگمانی احتیاطاں بھی جائز نہیں آپ سے بدگمان رہوں میں احتیاطاں درست ہوں گا کہ آپ سمجھو میرے پاس آئے اور میں احتیاطاں سو کی نوٹ نکال کے ہاتھ میں رکھ دے رہا رکھ لو مدد ہو جائیں گے تمہارے آپ بول رہے میں گھر کا کروڑ پتی میں کوئی سو روپے کیوں دے رہا نہیں احتیاطاں میں کوئی لگا آپ غریب ہوں گے دے دے رہا ہوں چلیں گا کیسا آپ بولیں کئیسی بدگمانی کیا نہیں احتیاطاں میں کوئی لگا آپ کو چچا نے حکال دیا ہوں گے باپ نے حکال دیا ہوں گا تو میں رکھ دیا سو روپے تو آپ بولیں گے ایسی آپ گمانی تو میں بھی کہوں گا ویسے ہی بدگمانی مردوں کے طالب سے احتیاطاں کیوں رکھ رہے کہ عذاب ہو رہا ہوں گا اس لئے ہم دال رہے ہیں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں تو پھول دالنا خبروں کو اونچی کرنا خبروں کو پکا کرنا یہ تمام چیزیں حرام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم نے منع کیا ہے کہ خبر کو چونہ چونے سے پہلے بناتے تھے چیزیں آج کل سمٹ ہوئے تو چونے سے پکا کرنا پختا کرنا اور کوئی امارت بنانا آپ نے اس سے ہم کو روکا